بھارتی ٹیم افغانستان سمبندیت پچھ ریپورٹ موسم کا حال اور دونوں ٹیموں کی پلئنگ ریون کیا رہنے وقتی ہے اس بارے میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں تو جاننے کے لئے ویڈیو کو پورا اینڈ تک ضرور دیکھے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے روئی شرما اور ویراد کولی میں کون ہے خطرناک بلے باج اور کپتان اپنی رائے ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے بھارت اور افغانستان کے بیچ تین میچ کی ٹی ٹوئنٹی سیریز کھیلی جا رہی ہے جس کا پہلا ٹی ٹوئنٹی میچ محالی کے میدان پر کھیلا گیا اس میچ میں بھارتی ٹیم میں ٹوز جیت کر پہلے گندواجی کرتے ہوئے افغانستان کی ٹیم کو ایک سو اٹھا ورن پانچ وکٹ کے نقصان پر بنائے حالانکہ لکش کا پیچھا کرنے اتری بھارتی ٹیم نے اس لکش کو حاصل کر چھائے وکٹ سے شاندار جیت درج کی اس کے بعد اب بھارتی ٹیم کو دوسرا ٹی ٹوئنٹی میچ اندور کے میدان پر کھیلا ہے جس کے لئے دونوں ٹیم تیار ہیں تو آئیے اس میچ کے بارے میں وہ اس تار سے چرچہ کرتے ہیں دوستو دونوں ٹیموں کے بیچ ہیٹو ایٹ ریکارڈ کے بارے میں بات کریں تو دونوں ٹیموں کے بیچ اب تک چھائے ٹی ٹوئنٹی میچ کھیلے گیا جہاں پر بھارتی ٹیم نے پانچ میچ اپنے نام کی ہیں تو اس قراب عویرودی افغانستان کی ٹیم ایک بھی میچ کو اپنے نام نہیں کر پائے حالانکہ ایک میچ بے نتیجہ نہیں نکل سکا حالانکہ ایک میچ کا نتیجہ نہیں نکل سکا ہے دوستو بھارت اور افغانستان کے بیچ دوسرا ٹی ٹوئنٹی میچ اندور کے ہول کر کرکٹ سٹیڈیم پر کھیلہ جانے والا ہے جس کے لئے دونوں ٹیم نے تیار ہیں آپ کو بتا دے اس میدان پر اب تک تین ٹی ٹوئنٹی میچ کھیلے گیا جہاں پر بھارتی ٹیم دو بار جیتی اور ایک میچ لکش کا پیچھا کرنے والی ٹیم جیتی ہے اور اس میدان پر بھارتی ٹیم نے تین ٹی ٹوئنٹی میچ کھیلے ہیں جس کے اندر بھارتی ٹیم میں دو میچ میں جیت اور ایک میچ میں ہر کا سامنا بھی کیا ہے میں اس میدان پر بھارت اور افغانستان کے بیچ پہلا میچ دیکھنے کو ملے گا دوستو اندر کی پچھ ریپورٹ کی بات کریں تو اس میدان پر بلے باجو کو کافی زیادہ فائدہ ملتا ہے کیونکہ میدان کافی زیادہ چھوٹا ہے حالانکہ گن باجو کو مدد مل سکتے لیکن یہاں کے پچھ بلکل سپاٹ ہے جس کے چلتے تیج گن باجو کو تو کافی زیادہ فائدہ ملتا ہے لیکن سپن گن باجو کو بھی تھوڑی بہت مدد مل جاتی ہے حالانکہ اس پچھ پر دوسری پاری میں گین گلی ہونے کے کائن سپن نہیں ہوتی جس کے چلتے بلے باجو کو فائدہ ملتا ہے اور گن باجو کو نقصان ہوتا ہے تو اسیم جو بھی کپتان توجی تے گا اب بھی نہ کچھ سوچے سمجھے پہلے گن باجو کرنے کا فیصلہ کرے گا کیونکہ لکش کا پیچھا کرنا یہاں کافی آسان ہے وہیں موسم کے حالات کے بارے میں بات کریں تو یہاں پر میچ والے دن تاپان بارہ ڈگری سلسیس رہنے والا ہے تو ایسے میں ٹھنڈ کی موسم میں کھلاریوں کو دکت ہو سکتی ہے لیکن بارش کی سمجھوں نہ ناکی برابر ہے جس کے چلتے پورا میچ دیکھنے کی ملنے کی امید پوری ہے دوستو دونوں ٹیموں کی سمجھوں پلائنگ ایلیون کے بارے میں بات کریں تو افغانستان کی ٹیم کی طرف سے رحمت اللہ گرباز اور کپتان ابراہیم جادران پھاری کی شروع بات کر سکتے ہیں مدکرام میں رحمت شاہ کے ساتھ وکٹ کیپر ناجیب اللہ کو کھلے کا موقع ملنے والا ہے اس کے علاوہ آل راؤنڈر کے روپ میں عزمت اللہ محمد نبی کریم جنت اور گلبدن نائب کو کھلے کا موقع ملے گا تو اس کے علاوہ گینباجوں کے طور پر موجیب الرحمان کے علاوہ تیج گینباج فضلک فاروقی اور نوینو الحق کو کھلے کا موقع ملنے والا ہے بھارتی ٹیم کی پلائنگ 11 کے بارے میں بات کریں تو بھارتی طرف سے ویرات کولی روی شرما اوپننگ کر سکتے ہیں کیونکہ پہلے میچ میں ویرات کولی اوپ لبد نہیں تھے اور شمانگل کچھ خاص کمال نہیں کر پائے جس کے چلتے ہیں ویرات کولی اوپننگ کرتے ہوئے دکھائی دینے والے ہیں اس کے علاوہ مدکرام میں تلک ورما شیون دوے مکٹکی پر بلے بار سنجور سیمسن کو کھلنے کا موقع ملنے والا ہے تو اس کے علاوہ مرنگ کو سنگھ بھی ان کا ساتھ دیتے ہوئے دکھائے دیں گے اتنا ہی نے اکسر پٹیل کے روپ میں واسنگٹن سندر کو بھی والراؤنڈر کے روپ میں کھلنے کا موقع ملے گا اور سپن گندباز کے طور پر روی بشنوی کھلتے ہوئے دکھائے دیں گے اور تیج گندباز کے روپ میں مکشکمار اور شریف سنگھ کو کھلنے کا موقع ملے گا دوستو بھارت اور افغانستان کے بیچ دوستو اگر آپ بھی ویرات کوہلی کو خطرناک بلے باز مانتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کشوئے گا دوستو افغانستان کے خلاف دوسرے ٹیٹونٹی میچ کے لیے راتو راتو ٹیم میں شامل ہوئے تین دگج کھلانیوں کی اینٹری ہو چکی ہے جن کے ٹیم میں شامل ہونے سے بھارتی ٹیم کا سریس میں جیت درج کرنا کنفرم مانا جا رہا ہے تو آخر کار دوسرے ٹیٹونٹی میچ کے لیے راتو راتو ٹیم کے اندر کون سے تین دگج کھلانیوں کی اینٹری ہوئی یہ تو ہم آپ کو بتائیں گے ہی ساتھی ساتھ ان کے آنے سے ٹیم کے اندر کیا کچھ بدلاؤ ہو سکتا ہے اس بارے میں بھی ہم آپ کو بتانے والے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے روہد شرما اور ویراد کوہلی میں کون بھارتی ٹیم کا سب سے مہان بلے باز اور کپتان ہے کومنٹ میں ضرور بتائیے دوستوں جیسا کہ آپ کو بتا ہے بھارت اور افغانستان کے بیچ 3 میچوں کی ٹی ٹونٹی سریز کھیلی جاری ہے جس کا پہلا ٹی ٹونٹی میچ مہالی کے میدان پر کھیلا گیا جہاں پر اس میچ میں بھارتی ٹیم نے ٹاوس جیت کر پہلے گیند بازی کر ویرودھی ٹیم کو 159 رن پانچ ویگٹ کے نقصان پر روکا اور اس کا پیچھا کرتے ہوئے لکش کو 15 گیندوں پہلے اپنے نام کر لیا جس کے بعد اب بھارتی ٹیم کو پہلے ٹی ٹونٹی میچ میں جیت ملی اور اب بھارتی ٹیم دوسرا ٹی ٹونٹی میچ کھیلنے کے لیے پوری طریقے سے تیار ہے جہاں پر بھارت اور افغانستان کے بیچ دوسرا ٹی ٹونٹی میچ 14 جنوری کو اندور کے گرگٹ سٹیڈیم میں کھیلا جانے والا ہے جس کے لیے دونوں ٹیمیں پوری طریقے سے تیار ہیں لیکن اس بیچ دوسرے ٹی ٹونٹی میچ کے شروع ہونے سے پہلے ٹیم کے اندر کچھ بڑے بہتلاو دیکھنے کو ملے جہاں پر بھارتی ٹیم کے اندر رات دو رات تین دیگچ کھلاڑیوں کی انٹری ہو چکی ہے جن کے آنے سے بھارت کا سریز میں جیتنا کنفرم مانا جا رہا ہے آپ کو بتا دیں تینوں کھلاڑیوں میں سے سب سے پہلا کھلاڑی اور کوئی نہیں بلکہ ورات کوہلی ہیں آپ کو بتا دیں بھارتی ٹیم کے سب سے مہان کھلاڑی ورات کوہلی 14 مہینے کے بعد ٹی ٹونٹی میں واپسی کر رہے ہیں حالانکہ پہلے ٹی ٹونٹی میچ میں ورات کوہلی نے نیجی کھارڑ کے چلتے اپنا نام واپس لیا تھا اور ایسے میں اب دوسرے ٹی ٹونٹی میچ کے لیے وہ پوری طریقے سے تیار ہے جہاں ٹیم کے اندر ان کی انٹری کنفرم مانی جا رہی ہے جس کے چلتے ٹیم سے باہر شبمن گل کو ہونا پور سکتا ہے تو وہیں دوسرے کھلاڑی کے طور پر اور کوئی نہیں بلکہ بھارت کے مہان تیز گیندباز محمد شمی ہے آپ کو بتا دیں محمد شمی کو حالی میں ارجون آورٹ ملا ہے اور ایسے میں اب ان کی انٹری ٹیم میں ہونے والی ہے جن کے آنے سے بھارتی ٹیم کی تیز گیندبازی کافی زیادہ مضبوت دکھائی دے سکتی ہے کیونکہ مکیش کمار کے خراب پردرشن کے چلتے محمد شمی کو ہر کوئی یاد کر رہا ہے جس کے چلتے اب محمد شمی کی انٹری ہو سکتی ہے ترسل محمد شمی کے آنے سے بھارتی ٹیم کے تیز گیندبازی میں آدھار دیکھنے کو ملے گی اس کے علاوہ مکیش کمار کے باہر ہونے کے ساتھ اب دوسرے تیز گیندباز کی بھی انٹری ٹیم کے اندر ہو چکی ہے آپ کو بتا دیں بھارتی ٹیم کی طرف سے سب سے مہان تیز گیندباز جسپرید بومرہ کی انٹری ٹیم کے اندر ہو چکی ہے کیونکہ بھارتی ٹیم کے پاس اس سمیں سپن آل راؤنڈر کافی زیادہ ہیں جن کا اس سمیں کچھ خاص یوگدان نہیں رہنے والا ہے اور ایسے میں اب تیلک ورمہ کو ٹیم سے باہر کا راستہ دکھا کر جسپرید بومرہ کو ٹیم کے اندر شامل کیا جا رہا ہے جو اپنے پردرشن کے دم پر ویروہ دی ٹیم کو پریشان کر سکتے ہیں اور ایسے میں اب ان تین دگج کھلاڑیوں کے آنے سے بھارتی ٹیم کا دوسرے ٹی 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 میچ میں جیت درش کرنا سریز کو جیتنا کنفرم مانا جا رہا ہے دوستو اگر آپ بھی شیوام دوبے اور رنکو سنگھ کو خطرناک یوہ بلے باز مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو بھارتیہ ٹیم کی جیت کے بعد شیوام دوبے اور رنکو سنگھ پر آیا بھارتیہ دگجوں کا بیان ورلڈ کپ میں کھلانے کی مانگ کر کیا سبھی کو حیران جیہاں دوستو افغانستان کے خلاف بھارتیہ ٹیم کو پہلے ٹی 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 میچ میں جیت ملی ہے جس کے بعد شیوام دوبے اور رنکو سنگھ کی تعریف ہر کوئی کر رہا ہے اس دوران بھارتیہ دگجوں نے دونوں کی تعریف کر بڑا بیان جاری کیا ہے اس بیچ گوتم گمبیر سنیل گاوزکر سے لے کر قبل دیو مہندر سنگھ دونی نے شیوام دوبے اور رنکو سنگھ دونوں کی تعریف کر ورلڈ کپ میں شامل کرنے ہر دو ایک ایسا بیان جاری کیا ہے جس کو سن کر آپ کے بھی رانگ ٹیک کھڑے ہو جائیں گے تو آخر کار بھارتیہ ٹیم کی جیت کے بعد شیوام دوبے اور رنکو سنگھ کو لے کر بھارتیہ دگجوں نے کیا کہا یہ تو آپ کو بتائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ رنکو سنگھ اور شیوام دوبے میں سے کون ہے بھارت کا سب سے خطرناک یوہ بلے باز اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستوں جیسا کی آپ کو پتا ہے بھارت اور افغانستان کے بیچ کھیلے گئے پہلے ٹی ٹوئنٹی میچ میں بھارتیہ ٹیم کو چھے وکٹ سے جیت ملی ہے اس دوران بھارتیہ ٹیم نے ٹاؤس جیت کر پہلے گینبازی کا افغانستان کو ایک سو اٹھاون رن پانچ وکٹ کے نقصان پر روکا اور اس کا پیچھا کر سترہ دشملہ تین اوور میں میچ کو اپنے نام کیا جس کے ہیرو شیوام دوبے رہے جنہوں نے ساٹھ رن کا یوگدان دیا ایسے میں شیوام دوبے اور رنگو سنگ کے توفانی پردرشن کو دیکھ بھارتیہ گینبازوں نے دونوں کی تعریف کرتے ہوئے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کی ٹیم میں شامل کرنے ہی تو بڑا بیان جاری کر دیا ہے جس میں سنیل گاوزکر نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت اور افغانستان کے بیچ کھیلے گئے پہلے ٹی ٹوئنٹی میچ میں شیوام دوبے کا بہترین پردرشن دیکھنے کو ملا شیوام دوبے نے بہترین پردرشن کرتے ہوئے سبھی کو پرباوت کیا ہے ایسے میں ان کو آپ ورلڈ کپ کے اندر شامل کرنے کا پریاز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ شیوام دوبے کے پاس بہتر بلے بازی کرنے کی تو قابلیت موجود ہے لیکن اگر وہ اپنی گینبازی کے اندر کافی زیادہ مضبوطی قائم کر لیں تو ان کو ورلڈ کپ میں شامل کرنے سے کوئی بھی نہیں روک پائے گا ایسے میں شیوام دوبے اگر ورلڈ کپ ٹیم کے اندر شامل ہوتے ہیں تو یہ بھارت کے لیے کافی زیادہ فائدے مند ثابت ہوگا کیونکہ بھارتی ٹیم کے پاس اس سمیں کافی کم تیز گینبازی کے آل راؤنڈر موجود ہیں جس کے چلتے بھارت کو دکت ہوتی ہے تو وہیں گوتم گمبیر نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان کے خلاف نہیں کیا بلکہ انہوں نے بھی بھارتی ٹیم کو جیت دلانے میں میدوپونڈ بھومی کا نبھائی ہے ایسے میں یہ دونوں کھلاڑی بھارت کے لیے لمبے سمیں تک بہتر پردرشن کر سکتے ہیں اور بھارت کو مضبوط دلانے کا کاررے بھی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ایسے میں دونوں کو ورلڈ کپ ٹیم کے اندر شامل کر لینا چاہیے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ شیوام دوبے کے پاس بہترین گینبازی اور بلے بازی کرنے کی قابیلیت موجود ہے تو دوسری طرف رنگو سنگ کے پاس بہترین پردرشن کرنے کی قابیلیت موجود ہے جو کافی سمیں سے دیکھنے کو مل رہی ہے ایسے میں دونوں کو ورلڈ کپ ٹیم میں شامل ضرور کرنا چاہیے تو وہیں کپل دیو نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی ٹیم نے پہلے ٹی ٹوینٹی میچ میں جیت حاصل کر سب ہی کو پربھاوت کیا ہے اس میچ میں جیت کے ہیرو کئی کھلاڑی رہے ہیں لیکن شیوام دوبے نے مجھے کافی زیادہ پربھاوت کیا ہے انہوں نے بتا دیا ہے کہ بھارتی ٹیم کے لیے ان کا بہتر پردرشن کرنا کافی زیادہ ضروری تھا بھارتی ٹیم کے لیے انہوں نے بہترین بلے بازی کرنے کے ساتھ بہترین گینبازی کرتے ہوئے ہاردک پانڈیا کی کمی کو محسوس نہیں ہونے دیا ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ شیوام دوبے جس پرکار سے اپنی بلے بازی کے ساتھ ساتھ گینبازی سے سب ہی کو پربھاوت کرتے ہیں اسی طریقے سے ہاردک پانڈیا بھی کاررے کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ایسے میں اگر ان کو ورلڈ کپ میں شامل کیا جائے تو یہ بھارت کے لیے اس ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں کافی زیادہ فائدے مند ثابت ہو سکتے ہیں تو وہیں مہندر سنگھ دھونی نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت کی طرف سے شیوام دوبے اور رنگکو سنگھ دونوں ایک ایسے کھلاڑی ہیں جو اپنے اکیلے کے دم پر ٹیم کو جیت دلانے کا کاررے کر سکتے ہیں دونوں کھلاڑیوں کے پاس ٹیم کو استطیقے انسار سنبھالنے کی ذمہ داری کرنے کا دائت وہ پتا ہے ساتھ میں سمیں آنے پر بہتر پردرشن کرنے اور ٹیم کو جیت دلانے کی ذمہ داری کے بارے میں بھی پتا ہے ایسے میں دونوں کھلاڑیوں کو ورلڈ کپ میں شامل کر بھارتیہ ٹیم کافی زیادہ مضبوطی حاصل کر سکتی ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتیہ ٹیم کی طرف سے شیوام دوبے اور رنگکو سنگھ اگر دونوں آگے بھی اس طریقے سے بہترین پردرشن کرتے رہے تو شاید بھارتیہ ٹیم کو اس سیریز کے اندر ہی نہیں بلکہ سبھی سیریز کے اندر جیت ملے گی ایسے میں ان دونوں کو ٹی ٹیم میں شامل کرنے سے بھارتیہ ٹیم کو کافی زیادہ فائدہ ملنے کی امید ہے